دکٹر مینہ میں آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ آپ بھی ایک خاتون ہے اور جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ پولیو ویکسینیشن اپنے بچوں کو نہیں دلوانا چاہتے نہیں کروانا چاہتے بڑی رکاوٹے آتی ہیں اس کام میں اور یہ بہت بڑا مشن ہے آج پاکستان کے لیے کن کن رکاوٹوں سے ہم لوگ لڑتے ہیں اور کن کن رکاوٹوں کو ہم لوگ دور کر رہے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں پولیو ویکسین کے لیے ہمارے گھرگر ہماری ٹیمز جاتی ہیں ٹھیک ہے جب ہمارے تین دن ہوتے ہیں امیونیزیشن کے وہ ڈیٹس ہماری ہر جگہ پہ جو ہے نا آویزہ ہوتی ہیں ٹی وی پہ پوسٹرز پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا روڈز پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نائیڈیز یا ایس نائیڈیز کب ہو رہے ہیں ان تین دنوں میں ہماری جو ہے نا ٹیمز ہوتی ہیں پولیو کی وہ جیادہ تر لیڈیز ہی ہوتی ہیں وہ گھروں میں جاتی ہیں اور وہ بچوں کو جو بچے ایویلیبل ہوتے ہیں ان کو سیم ڈیو پولیو کے کتھرے پلانے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس شیڈیول ہوتا ہے ایک دن یہ ایریا کرنا ہے دوسرے دن دوسرا ایریا کرنا ہے لیکن جو بچے گھر میں موجود نہیں ہوتے تو وہ ہماری ٹیمز اتنی میند کرتی ہیں کہ اسی دن واپس جا کے اگر بچہ کہیں گیا ہوا ہے تو واپس شام میں جا کے اس بچے کو اسی دن ڈھونڈ کے پھر کتھرے پلاتی ہیں یہ ایک بہت محنت والا کام ہے اور اس کے بعد ہماری ٹرانسٹ پوائنٹس ہوتی ہیں جہاں ہمارے بچے ٹرابل کر رہے ہیں بسز وغیرہ کے بسز پہ یا بائی روڈ کہیں ٹرابل کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہماری ٹرانسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں ہماری ٹیمز موجود ہوتی ہیں جو بچہ اس کے پولیو کتھرہ اس دن مس ہوا ہے گھر پہ تو وہ وہاں پہ ان کو کیچ کرتی ہیں بچوں کو وہاں پلاتی ہیں اور نیل مارکنگ چیک کرتی ہیں ٹھیک ہے جس بچے نے پی لیا ہوتا ہے اس کے ہم نے نیل مارکنگ کر دینی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرانسٹ پوائنٹس نے کہ اس بچے نے گھر پہ کتھرہ نہیں پیا تو اس کو وہاں پہ کیچ کرتی ہیں پھر اس کے بعد ہماری فکس سائٹس ہیں اگر فکس سائٹس ہیں جس طرح ہماری گورنمنٹ کی اور جو ہے نامہ ہماری روٹری وغیرہ کی فکس سائٹس ہیں اور ایون ساری بڑی چھوٹی ہوسپیٹلز میں فکس سائٹس ہماری ہیں گورنمنٹ اوفسین کی طرف سے پورے کراچی ڈسٹرک ہیں وہاں پہ اگر بچہ آتا ہے مہاں کے ساتھ علاج کے لیے یا روٹین ایمونیزیشن کے لیے ہم ان کو وہی ویکسین جو ہمارے پورے اس میں راؤنڈ میں چل رہی ہے ٹھیک ہے فکس سائٹس کی ٹیمیں ہیں اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تین دنوں میں کوئی بچہ پولیو ویکسین سے رہ نہ جائے اور اس کے ساتھ ہم ایپی آئی کی ہم نے ایمونیزیشن میں بھی ہم نے ان کو سارے ویکسین کے ڈوز مکمل کرنے ہیں it is helpful for پولیو اور کوویڈ آلسو کوویڈ نائنٹین کے پروٹیکشن کے لیے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی قوت مدافیت کو بہتر کرنے کے لیے kindly parents سے میری یہی request ہے کہ ان کو روٹین ایمونیزیشن کے سارے ٹیکے وقت پہ مکمل کریں ہمارے hospitals میں ہماری ٹیموں کے پاس سارے SOPs موجود ہیں وہ mask sanitizer اور social distancing SMS کو فلی طرح جس طرح ڈاکٹر اکبال صاحب نے کہا follow کر رہے ہیں جو گھر پہ ٹیمیں جا رہی ہیں ان کو ایک ہماری ٹیم میمبر نوک کرتی ہے چوکنگ کرتی ہے ہم ان کے parents کو کہتے ہیں اپنے بچے کا مو خود کھولیں اور دوسری ٹیم کی جو ہے وہ girl ہے وہ ان کو پلاتی ہیں lady اور وہ distance پہ پلاتی ہیں اور nail mark کرتی ہیں اور ان کی entry کرتی ہیں تو it is very easy وہ سارا کچھ follow کر رہی ہیں ہماری ٹیم سو میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ ہمارا کام mashallah بہت بہترین ہو رہا ہے and I am very thankful to our donor agencies like WHO, UNICEF and Rotary جو ہر وقت ہمارے خدم ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری district administration اور ہماری sin government وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہمارے ڈی شیوز اور ان کی پوری teams even ہمارے پولیس رینجرز اور ان کی پوری team ہمارے سندھ میں وہ ہمارے ساتھ ہیں جہاں جہاں ہم ان کو جو ہے نا call کرتے ہیں وہ love back کہہ کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں thank you so much اور واقعی میں کہتی ہوں کہ ملک کے اصل ہیروز وہ ہیں جو کہ ان حالات میں بھی پولیوں کے خلاف اپنی مہم برقرار رکھ رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں اپنی کوششوں کی بدولت کتنے سارے بچوں کو اور کتنے سارے گھروں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جاتے ہیں چھوڑی سی بریک پر واپس آکے مزید کتنے سارے گھروں کو موسیقی